اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس میں ہم نے پیپر کرومیٹو گرافی سٹارٹ کیا تھا کہ پیپر کرومیٹو گرافی ایک ٹائپ ہے کرومیٹو گرافی کی یہ کیسے ہوتی ہے کس طرح ہوتی ہے تو یہ آج ہم دیکھیں گے پیپر کرومیٹو گرافی میں جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں جو کچھ چیزیں بڑھیں تھیں جو اس لیکچر سے بھی ریلیٹڈ ہیں وہ ہے سٹائلز آف پیپر کرومیٹو گرافی بے پر کرومیٹو گرافی کی کچھ ٹیکنیک سے کچھ سٹائلز ہیں جس میں نمبر ون ہے سنڈنگ کرومیٹو گرافی اسنڈنگ کرومیٹو گرافی اس میں کیا ہے کہ ہم اس میں جو سولونٹ کی جو موڈمنٹ ہے وہ سولونٹ کی موومنٹ جو ہے وہ ڈاؤن سے اپورڈ ہوتی ہے اور اس میں جو کمپوننٹس ہیں ان کی بھی جب موومنٹ ہے وہ ڈاؤن ورڈ سے اپورڈ کی طرف ہوتی ہے سولونٹ اور کمپوننٹس جو ہیں وہ دونوں جو ہیں وہ اوپر کی طرف کو موو کرتے ہیں اسٹیشنری فیز کے اوپر اور جو اس میں سیپریشن ہوتی ہے وہ سپارٹس کی فارم میں ہوتی ہے جو سپارٹس ہیں یہ جو سپارٹس اندر آرہے ہیں ہمیں اس طرح ہمیں سپریشن ملتی ہے ریزلٹ جو ملتے ہیں انڈ میں سپارٹس کی فارم میں ملتا ہے اور اس کے بعد ہے ڈیسینڈنگ کرومیٹو گرافی میں ہمارے پاس جو سولونٹ ہے اس کی موومنٹ ڈاؤن ورڈ ہوتی ہے اور کمپوننٹس بھی جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ ہوتے ہیں اور ہمیں اس کا بھی جو ریزلٹ ہے وہ سپارٹس کی فارم میں ملتا ہے یہ سپیشل ایکوپمنٹ اس حد پیپر کو اس طرح اٹیج کیا جاتا ہے کہ سالونٹ جو ہے وہ نیچے کا فلو نہیں کرے گا صرف جو پیپر پہ جو ہے سالونٹ وہ ڈاؤنورڈ فلو کرے گا تیسرا ایمہ پاس سرکولر کرومیٹو گرافی سرکولر کرومیٹو گرافی میں ہمارے پاس جو سالونٹ کی موڈمنٹ تھی وہ سرکل سرکولر فارم میں ہوتی ہے رنگ فارم میں جو ہے سالونٹ کی موڈمنٹ ہوتی ہے اور کمپوننٹس بھی جو ہیں وہ سرکولر فارم میں سرکل کے فارم میں جو ہے ہمارے پاس سیپریٹ آؤٹ ہوتے ہیں اور ہمارے پاس جس میں ریزلٹ ہے وہ رنگز کی فارم میں پورے کا پورا رنگ کی فارم میں جو ہے ہمارے پاس ریزلٹ ملتا ہے ہمیں سرکولر کرومیٹو گرافی کے اندر اور ریڈیل کرومیٹوگرافی میں بھی جو سولونٹ کی موومنٹ ہے وہ اس طرح یہ جو سولونٹ کی موومنٹ ہے یہ سرکولر فارم میں ہوگی یہ جو ہے پورا سرکل بنائے گا لیکن اس میں جو کمپننٹس کی موومنٹ ہے وہ آرچ کی فارم میں ہوتی ہے اس طرح آرچ بنے گی سرکولر فارم میں نہیں ہوتی تو اس میں جو ہے کیونکہ اس میں سیمپل جو ہے وہ اپلائے کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اور سرکولر میں بھی سیمپل اپلائے کرنے کا طریقہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اس لئے ہمارے پاس جو ریڈیل کرومیٹوگرافی ہے اس میں جو سولونٹ کی موومنٹ ہے وہ تو سرکولر فارم میں ہوتی ہے لیکن جو ہمارے پاس کمپننٹس ہیں وہ سرکولر فارم میں موف نہیں کرتے تو ہمارے پاس جو اس میں ریزلٹ آتا ہے وہ آرچ کی صورت میں آتا ہے آرچ کا مطلب کمان کہلیں تھوڑی موڑی ہوئی سی جو شکل ہوتی ہے اس کو آرچ کہتے ہیں اس طرح کی جو شیپ ہے اس کو آرچ کہتے ہیں تو یہ ہمیں پاس چار ٹیکنیکس ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں پیپر کرومیٹوگرافی کے اندر اسینڈنگ ڈیسینڈنگ اور سرکولر اور ریڈیل اب دیکھتے ہیں کہ اس کو پرفارم کیسے کیا جاتا ہے پیپر کرومیٹوگرافی کو اسٹیشنری فیز ہم لیتے ہیں اسٹیشنری فیز میں ہم کرومیٹوگرافی پیپر لیتے ہیں اسٹیشنری فیز اسٹیشنری فیز لیا جاتا ہے اور جس بھی ٹیکنیک کھا آپ یوز کرتے ہوئے کرومیٹوگرافی کر رہے ہیں تو پیپر جو ہے وہ اس حساب سے لیا جائے گا اگر آپ سرکولر اور ریڈیل کر رہے ہیں تو ہم یہ پیپر جو ہے وہ سرکولر فارم میں لیتے ہیں اور اگر ہم puedenmana pregunt Überادと سورکولر میں پیپر لیتے ہیں پھر ہمارے پاس موبائل فیز ہے موبائل فیز ہم ایتھنال، وارٹر، ایسی ٹون یا ان کا مکسٹر بھی جو ہے وہ ایسا موبائل فیز یوز کر سکتے ہیں یا تو ایتھنال الگ لے لیں وارٹر، ایسی ٹون یا ہم ان تینوں کو ملا کے یا ان میں سے کسی دو کو ملا کے بھی جو ہے ہم موبائل فیز یوز کر سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے پاس سیمپل کس طرح کا ہے سیمپل کی پولیرٹی کے اوپر سیمپل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی نیچر کیسے ہی ہے تو ہم اس کے حساب سے اپنا موبائل فیس چوز کرتے ہیں اب ہم اس کا پروسیجر دیکھ لیتے ہیں کہ پیپر کرومیٹو گرافی کو پرفارم کس طرح کیا جا سکتا ہے فرسٹ آف آل وی ویل ٹیک کرومیٹو گرافک پیپر انڈ کٹ ایڈ ڈاؤن اکورڈنگ ٹو اس سٹائل آف کرومیٹو گرافی سب سے پہلے ہم کرومیٹو گرافک پیپر لیں گے اور اسے اپنے جو بھی ہم نے سٹائل پرفارم کرنا ہے ہم اس سٹائل کے حساب سے پیپر کرومیٹو گرافک کی کرومیٹو گرافک پیپر ہے جو اس کی ہم کٹنگ کریں گے لیسے تو مارکٹ میں جو ہمیں اویلیبل ہوتے ہیں وہ پہلے سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں پہلے سے ان کی شیپ بنی ہوتی یا تو سٹرپس میں ہوتے ہیں یا وہ سرکولر فارم میں ہوتے ہیں لیکن اگر ہوتی ہیں تو ہم چاہیں تو ہم خود سے بھی اس کی cutting کر سکتے ہیں ascending اور descending chromatography میں ہم paper کی strips لیتے ہیں اور circular اور radial chromatography میں ہم یہ circle form میں جو ہے یہ ہم paper کی strips جو ہے paper لیتے ہیں chromatographic paper پھر اس کا دوسرا point ہے in the case of ascending a line has been drawn on the bottom side and in the case of descending the line is drawn on the upper side of chromatographic paper the line is called base line the distance of this base line from the final edge is 2.5 cm ascending chromatography میں ہم نے paper لیا اور descending chromatography میں بھی same strip لی جاتی ہے اور اس میں یہ ہم line لگاتے ہیں اور اس line کو base line کہتے ہیں یہ والی جو line ہے اس line کو base line کہتے ہیں ascending chromatography میں جو base line ہے یہ downward لگے گی اور جو descending chromatography ہے اس میں جو base line ہے یہ upward لگے گی اوپر کی جانب لگے گی تو ascending chromatography میں final edge اگر ہم downward دیکھیں تو یہاں سے لے کے یہاں تک کا جو distance ہے وہ scale سے ناپکے ہم کریں گے 2.5 cm جو ہے وہ ہوتا ہے اور یہاں سے بھی یہاں تک کا جو distance ہے وہ 2.5 cm ہوتا ہے اس line کو کیا کہتے ہیں اس line کو base line کہتے ہیں تو یہ دوروں چیزیں جو ہیں یہ آپ کے mcq کے حوالے سے important ہیں کہ line اس کو یہ والی جو line لگائی گئی ہے جس پہ ہم نے sample apply کرنا ہے تو اس line کو کیا کہتے ہیں اس line کو base line کہتے ہیں اور جو base line کا distance ہے final edge سے وہ کتنا ہوتا ہے وہ 2.5 cm ہوتا ہے circular chromatography میں ہم یہ والی line نہیں لگاتے circular میں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ہم نے بالکل mid میں ہی جو ہے وہ drops کی مدد سے جو ہے یہ ہم sample apply کرتے ہیں ہم اس کی ضرورت نہیں ہوتی base line کی radial chromatography میں جو ہے ہم base line لگاتے ہیں بالکل جو center میں ہمارے پاس جس paper کا جو بالکل center ہوگا اس سے ہم اس کو measure کر لیں گے اور ہم جو ہے compass کی مدد سے base line جو ہے وہ circular form میں اس کی base line جو ہے وہ لگا لیتے ہیں radial chromatography میں تیسرا point ہے the sample is applied in the center of base line and the paper is applied into mobile phase in a chromatographic tank after the appropriate time the component of sample will separate and finally rf value of each component is calculated so sample جو ہے ascending اور descending chromatography کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے ascending اور descending chromatography میں جو ہم نے base sign لگائی edge سے لے کے یہاں تک ہم نے اس کا فاصلہ 2.5 cm رکھا اب ہم بالکل اس کے جو mid میں اپنا sample وہ apply کر دیں گے اور اس کے بعد سیمپل اپلائی کرنے کے بعد ہم اس کی rf value calculate کریں گے اس کی چھوٹے ایک یہ ہم نے paper لیا chromatographic paper لیا scale سے ہم نے اس کے اوپر مارک لگا دیا 2.5 cm کی جگہ ہم نے چھوڑی ہے اور یہاں پہ بلکل یہ والی جو انہوں نے line لگائی ہے یہ اس کے mid کے لئے لگائی ہے mid find out کرنے کے لئے لگائی ہے ضروری نہیں ہے اندازن بھی لگا سکتے ہیں اندازن بھی ہم یہاں پہ sample apply کر سکتے ہیں یہ جو انہوں نے sample لیا ہے یہاں پہ red ink اور blue ink لکھا ہوا ہے جو نیچے card ہے اس کے اوپر red ink اور blue ink لکھا ہوا ہے جو مکسچر ہے جو sample لے رہے ہیں یہ red ink اور blue ink کا مکسچر ہے اس کو یہ capillary tube کی مدد سے باریک سی جو ہے یہ capillary tube ہے اس کی مدد سے اب sample جو ہے وہ اس paper پہ chromatographic paper پہ apply کریں گے ایک drop جو ہے اس کے اوپر ڈال دیا ہے chromatographic paper کے اوپر اب thread کی مدد سے یہ chromatographic paper جو ہے chromatographic tank میں ڈال دیں گے اور اس میں isopropyl alcohol اور water کا جو ہے solution لیا ہے اچھا یہ جو water کی line کہاں سے شاید آپ لوگوں کو زیادہ clearly نظر نہ آ رہی ہو یہ یہاں پہ جو ہے یہ ایک line جا رہی ہے مطلب یہ جو water solution ہم نے لیا solvent ہم نے لیا ہے یہ اس line کو touch نہیں کر رہا اور یہ اس sample کو touch نہیں کر رہا یہ جو ہم نے solvent لیا ہے یہ نہ اس line کو touch کر رہا ہے اور نہ اس sample کو touch کر رہا ہے اس سے نیچے نیچے ہی ہے اب کچھ دیر بعد جو ہے یہ جو solvent ہے یہ stationary phase کے اوپر flow کرنا شروع کرے گا اور اپنے ساتھ جو ہے sample کے components کو بھی separate کرنا شروع کر دے گا اپنے ساتھ sample کے components کو بھی flow کروائے گا stationary phase کے اوپر اور اس کے جو components ہیں یہ الہدہ ہو جائیں گے پھر ہم نے اس کو پیپر کو باہر نکال لیا اب ہم نے اس کی کچھ calculations دیکھنی ہے یہ جو ہمارے پاس line آ رہی ہے یہ والی جو line ہے یہ solvent کی movement شو کر رہی ہے یہ جو ابھی مارک لگا جا رہا ہے یہ solvent کی movement کیلئے جو ہے وہ مارک لگا جا رہا ہے یہاں تک جو ہے solvent نے موف کیا ہے اب یہ جو مارک لگا جا رہا ہے یہ جو ہے یہ سیمپل 1 کرلیں اس کو سیمپلTrp بالے والے کو سیمپل 2 کر لیں تو یہ سیمپل 1 کا جو ہے اس کو مارک لگایا جا رہا ہے کہ سیمپل 1 نے اتنا موف کیا ہے اس کو ہم نے سیمپل 1 کہہ دیا اور اس کو ہم نے سیمپل 2 کر دیا جو ریڈ والا اس کو ہم سیمپل 2 کر دیتے ہیں پھر جو ہے ہم اس میں مارکنگ لگا لیتے ہیں جو بیس لائن ہے ہمارے پاس اس سے یہاں پہ اندازہ نہیں ہے جہاں پہ ہمیں زیادہ کمپوننٹ لگے گا ہم وہاں سے جو ہے وہ مارک لگا لیں گے وہاں پہ جو ہے ہم نشان لگا لیں گے کہ اور بیس لائن سے کیونکہ بیس لائن سے موفمنٹ سٹارٹ ہوئی ہے کمپوننٹس کی ہم بیس لائن سے ان ساری جو ہے یہ جو لائنز ہے ہم اس کا جو ہے وہ کلکولیشن کر لیں گے کس نے کتنا ہے کس کمپوننٹ نے کتنا ڈسٹینس جو ہے وہ کور کیا ہے جب کو پورا سرکل نظر آ رہا تھا سرکل میں بھی جو ہے وہ جہاں پہ کمپوننٹ کی مقدار زیادہ لگے گی وہاں سے جو ہے ہم ایک لائن آہ لے جائیں گے اور پھر جہاں اس لائن کو کلکولیٹ کر لیں گے مطلب اس لائن کی میجرمنٹ کر لیں گے کہ اس نے جو ہے وہ اتنا فاستہ کور کیا ہے تو آر ای ویلی ہم کیسے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں آر ای ویلی ہم ایسے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ ڈسٹینس ٹریول وائی بائی دی کمپوننٹ فروم دی اوریجنل لائن اوریجنل لائن یا بیس لائن ڈسٹینس جو ایک کے کمپوننٹ کا الگ الگ آریف ویلیو نکالتے ہیں فار اگزمپل ہمارے پاس اگر ریڈ والا تھا ریڈ والے کمپوننٹ کی ہم بیس لائن اگر ہم نے نکال لی ہوگی تو ریڈ والے نے ریڈ کے کمپوننٹس نے جتنا ٹریول کیا وہ لکھیں گے اور اوور آل جتنا جو ہمارے پاس سالونٹ تھا اس نے جتنی کور کیا تھا اس نے جتنا موف کیا تھا وہ ہم جو ہے وہ لکھ لیں گے پھر ہم دونوں کو ڈیوائیڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس آر ایف ویلیو یا ریٹینشن فیکٹر جو ہے وہ نکال آئے گا جو ہماری کرومیٹو گرافی کا دونوں کمپوننٹس کا الگ الگ آر ایف ویلیو جو ہے وہ نکال لیں گے جب پروسیجور آف پیپر کرومیٹو گرافی ہے اس کا فورت پوائنٹ ہے ان کیس آف سرکولر کرومیٹو گرافی دا سیمپل از اپلائیڈ ان دی سینٹر دا سیمپل از اپلائیڈ دا سیمپل از اپلائیڈ اندار دا سیمپل از اپلائیڈ اندار دا سیمپل از اپلائیڈ اندار سنسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلس سرکولر میں اور ریڈیل میں یہاں پہ ابھی جو آپ کو پوائنٹ میں صرف سرکولر کی بات ہوئی ہے لیکن سرکولر اور ریڈیل میں دونوں میں ہی ہم ایک چیز جو کامن کریں گے اسی میں نہیں کہ جگہ پہ جو ہے اس کو کر دیا ہے کہ یہاں پہ جو ہے سرکولر کرومیٹوگرافی میں ہم بیس لائن نہیں لگاتے ہم نے یہاں پہ ریڈیل کرومیٹوگرافی میں بیس لائن لگائی ہے اور اس کو ہم نے کرومیٹوگرافی ٹینک کے اوپر جو ہے وہ رکھ دیا ہے یہاں پہ ہم کرومیٹوگرافی ٹینک بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں پیٹری ڈیش بھی یوز کر سکتے ہیں پیٹری ڈیش بھی یوز کر سکتے ہیں کرومیٹوگرافی ٹینک بھی یوز کر سکتے ہیں اور ہم بیکر بھی یوز کر سکتے ہیں جو جیس ہم آپس آویلیبل ہو ہم وہ یوز کر سکتے ہیں یہاں سے پھر ہم ایک تھریڈ لے کے جائیں گے یہاں پہ دلکل ميد میں ہوگر کر لیے تھے ان پیپرز کے اور یہاں سے جو تھرڈ ہے وہ لے کے جائیں گے اس کو پاس تھوڑ کروائیں گے اور یہاں تک یہ جو تھرڈ ہے یہ سولوینٹ سے ہوتا ہوا اس پیپر کے اوپر جو ہے وہ ہم لے آئیں گے سولوینٹ ہے یہ اس تھرڈ سے ایبزورب ہو کے تھرڈ سے جو ہے وہ اوپر کو آئے گا کیپلل ری ایکشن کے ذریعے اس کو کیپلل ری ایکشن کہیں گے کہ یہ جو ماں پر سولونٹ ہے یہ اس سے تھرینڈ سے ابزورب ہو کے اس پیپر کے اوپر جو ہے وہ رن کرے گا اس پیپر کے اوپر جو ہے وہ مووک کرے گا ہمارا جو سولونٹ ہے وہ in the case circular chromatography the sample is applied in the center جو ہے وہ بلکل centre میں apply کریں گے میرے dropper کی مدد سے apply کر دیں کیپلری ٹیوب کی مدد سے apply کر دیں اور پھر جو ہے یہ ہمارے پاس جب سولونٹ کی موومنٹ ہوگی اس تھریڈ کے ذریعے جب سولونٹ کی موومنٹ ہوگی تو جو کمپوننٹس ہیں ہمارے پاس یہ سیپریٹ آوٹ ہو گیا جو کمپوننٹس ہیں اس طرح سیپریٹ آوٹ ہو جائیں گے جیسے جیسے سولونٹ موو کرے گا اس کے ساتھ کمپوننٹس موو کرتے جائیں گے اور اینڈ میں ہمارے پاس جو ریزلٹ ہے وہ کچھ اس طرح فارم میں آتا ہے ہمارے پاس رنگز کی فارم میں جو ہے کمپوننٹ سیپریٹ ہو جاتے ہیں اور پھر ہم ان رنگز کا جو ہے آر ایف ویلیو کلکولیٹ کر لیتے ہیں یہاں سے یہاں تک جو ڈسٹنس بنتا ہے جہاں پہ ہم نے ڈراؤپ ڈالا تھا وہاں سے لے کے یہاں تک جہاں پہ ہمیں کلر زیادہ نظر آ رہا ہوگا یہ وہاں سے لے کے یہاں تک ہم کلکولیٹ کر لیں گے کتنا ڈسٹنس کور کیا ہے اس کمپوننٹ نے فارم ایسیمپل ہم اس کو کمپوننٹ نمبر اے کہہ دیتے ہیں اور اس کو ہم کمپوننٹ نمبر بی کہہ دیتے ہیں اور پھر ہم یہاں سے لے کے یہاں تک اس کے لئے کی مدد سے میجر کر لیں گے کہ کمپوننٹ نمبر بی نے کتنا ٹریول کیا ہے اس کے بعد اگر ہمیں پاس سالونٹ کی مویمنٹ ہمیں جو نظر آ رہے ہوگی سالونٹ کی مویمنٹ ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہوگی تو ہم سالونٹ کی مویمنٹ کو بھی کلکولیٹ کر لیں گے پیپر کے اوپر ہمیں نشان نظر آ جاتے ہیں سالونٹ کی مویمنٹ کا اور پھر ہم اس کی آر ایف ویلیو کلکولیٹ کر لیں گے آر ایف ویلیو ہم کیسے کلکولیٹ کریں گے کہ پور ایگزیمپل اگر ہم نے آر ایف ویلیو کمپوننٹ نمبر اے کی فائنڈ آؤٹ کرنی ہے تو اس میں ڈسٹینس کورڈ بائی کمپوننٹ اے ڈیوائیڈ بائی ڈسٹینس کورڈ بائی سالونٹ جتنا ڈسٹینس اے کے کمپوننٹس نے کورڈ کیا ہے اوپر وہ رکھیں گے اور جتنا ہمارے پاس سالونٹ نے کورڈ کیا تھا ڈسٹینس ہم نیچے وہ رکھ دیں گے اسی طرح ہم آر ایف ویلیو جو ہے وہ بی کے کمپوننٹس کی بھی فائنڈ آؤٹ کر لیں گے تو دونوں کمپوننٹس کی جو ہے جتنے بھی کمپوننٹس ہوں ان کی آر ایف ویلیو جو ہے وہ سپریٹلی فائنڈ آؤٹ کی جاتی ہے اس کا جو نیکس پوائنٹ ہے وہ ہے in the case of radial chromatography the sample is applied across the center and likewise dipped in the mobile phase and component of sample will separate in the form of arch finally the rf value of the component is calculated radial chromatography میں ہم 2.5 cm کا جو ہے یہاں سے بالکل center سے پاسٹا رکھتے ہیں یہاں سے جو ہے وہ thread آ رہا ہوگا جسا ہم نے پچھلے سے پچھلی سلائیڈ میں دیکھا کہ thread جو ہے وہ پاس آؤٹ کرواتے ہیں ہم یہاں hole کرتے ہیں اور وہاں سے پاس آؤٹ کرواتے ہیں تاکہ solvent کی movement ہے پھر اس thread کے through ہو تو یہاں سے یہاں تک کا جو فاسٹ ہے وہ 2.5 cm ہوگا اب یہاں پہ جو ہے ہم اس line کے اوپر مختلف جگہوں پہ یہ جو sample ہے یہ مختلف sample apply کر دیں گے جیسے پھر solvent کی movement ہوگی ہمارے پاس یہ arch کی form میں ہمیں اس طرح arch کی form میں جو ہے ہمارے پاس result اس کا مل جائے گا اسی طرح ہم ان کی بھی rf value جو ہے وہ calculate کر لیں گے rf value یا retention factor کیا ہوتا ہے retention کا مطلب ہوتا ہے کہیں پہ جمع ہو جانا for example اگر میں آپ کو یہاں پہ اس تصویر میں دکھاؤں تو یہ جو ہے یہ وارا جو sample اگر for example black وارے sample کی ہم بات کریں تو اس میں جو ہمارے پاس ایک component تھا وہ یہاں پہ retain کر گیا retain کا مطلب رک جانا ساکن ہو جانا ٹھہر جانا جمع ہو جانا تو یہ ایک جو ہے اس black والے sample کا ایک جو component تھا وہ یہاں پہ ٹھہر گیا اور جو دوسرا تھا وہ blue والا وہ یہاں پہ ٹھہر گیا تو retain کر گیا جمع ہو جانا تو ہم اس دی جو ہے اس کا retention factor نکالتے ہیں کہ کس component نے کتنا distance جو ہے وہ travel کیا ہے rf factor is the ratio between the distance covered by any substance to the distance covered by mobile phase یا solvent تو ہم rf factor کیسے find out کرتے ہیں اگر میں اس تصویر کے تھو آپ لوگوں کو بتاؤں تو یہ original یا baseline تھی baseline پہ یہاں پہ sample apply کیا movement ہوئی اور جو یہ والی movement ہے یہ کس کی movement ہے یہ solvent کی movement ہے solvent کی movement ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے جو components کی movement جو ہے وہ کم ہوتی ہے تو یہاں سے یہاں تک یہ والا جو distance travel کیا وہ تھا 2.5 cm اگر ہم نے یہاں پہ rf value find کرنی ہو اس والے compound کی تو 2.5 اوپر آئے گا اور distance solvent travel 5.1 cm تو یہاں پہ ہم نیچے جو ہے وہ 5 cm رکھیں گے اب 2.5 کو جب ہم divide کریں گے 5 سے تو ہمارے پاس result آئے گا 0.5 تو جو rf value ہے اس compound کی یا اس sample کے جو اس component کی جو ہمارے پاس rf value ہے وہ 0.5 cm اس طرح جو ہے اس طرح جو ہے ہم rf value جو ہے وہ find out کرتے ہیں اس کے applications دیکھ لیتے ہیں کہ paper chromatography کی application کیا ہے it is used in the pharmaceutical industry to separate different kind of api active pharmaceutical ingredients جو ہم crude drugs سے حاصل کر رہے ہیں وہ چیک کرنے کے لئے کہ اس میں کتنی ہیں کیا ہیں تو یہ جو ہے ہم api جو ہم crude drugs کے separate out کرتے ہیں analysis کرتے ہیں ان کا وہ paper chromatography کے through کرتے ہیں it is used to determine the polarity and evaporation power of any given compound اس سے جو ہے ہم polarity اور evaporation جو اب بخارات بننے کی صلاحیت ہوتی ہے compounds کی وہ بھی ہم چیک کر سکتے ہیں it is used it is used in the identification of poisons یہ different poisons کی identification میں بھی use ہوتا ہے it is used in the analysis of different medicine جو different medicines ہیں ان کے analysis میں ان کے جانس میں بھی جو ہے یہ ان کے test وغیرہ میں بھی paper chromatography جو ہے وہ use کی جاتی ہے it is used in the separation of different body tissues different body tissues کی بھی separation ہوتی ہے وہ paper chromatography کے through ہو سکتی ہے it is used in the forensic medicine for investigation purpose investigation purpose کے لیے بھی جو ہے یہ use کیا جاتے ہیں paper chromatography کو تو یہ سارے جو ہے applications ہیں paper chromatography کی یہ important ہیں paper chromatography کا topic بھی سارا جو ہے وہ important ہے اس کے short questions آتے ہیں اس کا procedure لکھنا ہوتا ہے یا تو اس کے uses application لکھنی ہوتی ہے تو آج کا topic ہم یہی پہ end کرتے ہیں اللہ حافظ نہیں ہے bursا ہے